ڈیر سٹوڈنٹس میں ہم اس پات کو اندرسٹینڈ کریں گے کہ ہمارے ڈیفرنٹ بہیوئرز، اٹیچوڈز اور کنڈکٹ وہ ڈیفرنٹ سیچویشنز میں کیا معنی رکھتے ہیں اور اس معنی کو ہم مزید بہتر وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کانٹیکس میں یاد رکھئے گا کہ جب ہم ایموشنز کی بات کر رہے ہیں تو جسٹ لائک ایموٹیکانز ہماری زندگی کے اندر بہت سے ایموٹیکانز وہ ہمارے اپنے ساتھ بھی اسوسییٹڈ ہیں اور یہ تمام تر چیزیں ہمارے چہرے کے اوپر آیاں وہ ہوں گی اور اکثر اوقات ہمارا چہرہ is going to be the monitor of our inner feelings so ہمارے جو ایموٹیکانز آف لائف ہیں ہمارے جو ایکسپریشنز آف لائف ہیں وہ دراصل ڈیمنسٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم کیسا فیل کر رہے ہیں and there are many people who are actually not able to control their demonstration of emotions اور وہ ایموشنل لیبر کو بھی properly maintain نہیں کر سکتے وہ اپنے inner feelings کو اظہار میں لے آتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات certain confusions and certain misunderstandings can take place therefore یاد رکھیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس میں جہاں پر ہمیں self awareness چاہیے وہاں پر ہمیں self control بھی چاہیے ہمیں empathy بھی چاہیے اور ہمیں social intelligence بھی چاہیے اور یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ we also need to have our inner triggers to get us towards our motivation so different emotions, different اظہار وہ actually ہماری personality کا ہی اکاس وہ ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم بہتر طور اپنے آپ کو demonstrate وہ کیسے کر سکتے ہیں اب اس بہتر demonstration کے لیے یاد رکھیں کہ we have to see کہ ہمارے جو emoticons ہیں ہمارے جو life کے emotions ہیں ہم اس کی vocabulary کیا use کر رہے ہیں ہم ان کو label کیسے کر رہے ہیں because in expressions like angriness or sadness or anxious ہونا یہ ایک aspect ہے لیکن what about کہ angriness میں دراصل آپ کی جو feeling تھی that is something like grumpy or frustrated or annoyed or defensive because یہ ہر لفظ اپنے اندر ایک different expression اور connotation وہ carry کرتا ہے اسی طرح اگر آپ generally یہ feel کرو as if you are happy so کیا happy آپ کا ہونا is like being thankful is like being cheerful is like being trusting is like being relaxed and calm so اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دراصل وہ کون سا لفظ ہے وہ کون سا expression ہے جو آپ کے جذبے کو صحیح اکاسی میں لے کر آ رہا ہے because جب تک آپ الفاظ کا چناؤ صحیح طور نہیں کر پائیں گے تب تک آپ اظہار بھی صحیح طریقے کا نہیں کر پائیں گے remember in context of emotional intelligence ہمارے facial expressions ہمارے body gestures ہمارے الفاظ کا چناؤ یہ سب کچھ ہمارے معنی کو بدل سکتا ہے dear students اگر ہم اس ساری بات کو conclude کریں تو یاد رکھیں کہ صحیح الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے because صحیح الفاظ ہی آپ کے جذبات کو اظہار میں لانے کا سب سے اچھا سب وہ ہوں گے اس کے علاوہ no doubt کہ آپ کا facial expression body gesture ان کو بھی بہت closely study کرنا چاہیے اور control میں رکھنا چاہیے thank you